دوستو انگلیش بولتے وقت گوڈ بائی کا استعمال تو آپ نے بہت دفعہ کر لیا ہوگا لیکن کیوں نہ آپ کو آج گوڈ بائی کہنے کے مختلف طریقے سکھائے جائیں فرنز آج کی ویڈیو لیسن میں میں آپ کو بارہ مختلف طریقے سکھاؤں گا جن کو یوز کر کے آپ آگے والے کو گوڈ بائی بول سکتے ہیں اس سبقی نوٹس آپ ویڈیو کے نیچے دیئے گیا لنک کے ذریعے بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں مزید ہماری انگلیش لرننگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اے ڈبلی انگلیش کو سبسکرائب کریں تو چلے فرنز ہمارے آج کے ویڈیو لیسن کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو گوڈ بائی کہنے کے بارہ مختلف طریقے سکھاتے ہیں دوستو ہمارے پاس سب سے پہلے سینٹنس آ جاتا ہے یعنی جسے آپ گوڈ بائی کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے یہ والا یعنی جب آپ کسی کو بات کرنے کے بعد اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس کو گوڈ بائی بولنا چاہتے ہیں تو آپ یہ والا سینٹنس یوز کر سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا دن اچھا رہے مطلب آپ آگے والے شخص کو گوڈ بائی بول رہے ہیں تو گوڈ بائی کی جگہ پہ آپ آگے دیکھ لیتے ہیں یہ تینوں جو ورڈز ہیں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں خدا حافظ کہنے کے لیے لیکن یاد رکھیں دوستو یہ والا ہم فارمل سیچویشن میں استعمال کر سکتے ہیں یعنی جب ہم اپنے کولیگ سے بات کر رہے ہوتے ہیں بوس کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں یا کسی ورکنگ پلیس ادارے میں کسی کے ساتھ بات کرتے وقت آپ اس کو گوڈ بائی بول سکتے ہیں تو آپ اس کے لیے یہ والا جو ورڈ ہے یعنی گوڈ بائی یوز کر سکتے ہیں باقی ہمارے پاس یہ رہ گئے بائی بابائی ان کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ ان دونوں کو فارمل سیچویشن میں استعمال نہیں کریں گے یہ چیز آپ نے ہر حال میں یاد رکھنی ہے ان کو آپ ان فارمل سیچویشن یعنی اپنے دوستوں یا ریلیٹیوز کے ساتھ ان کا استعمال کریں گے تو گوڈ بائی کا معنی کیا ہوتا ہے خدا حافظ دوستو آگے مرے پاس آج آتا ہے سینٹنس گوڈ بائی کہنے کے لیے وہ ہے بائی فور ناؤ یہ والا بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے عام طور پر ویڈیو ریسن کو مکمل کرنے کے بعد یہ والا سینٹنس میں یوز کرتا ہوں بائی فور ناؤ کافی انٹرسٹنگ ہے یہ والا آپ بھی ضرور یوز کیجئے گا تو اس کو آپ گوڈ بائی کی جگہ پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے ابھی کے لیے خدا حافظ یعنی آپ گوڈ بائی کی جگہ پر بائی فور ناؤ کا استعمال کر سکتے ہیں کیچیو لیٹر بعد میں ملقات ہوتی ہے آپ اپنی گفتگو کا اختتام کر چکے ہیں اور آپ آگے والے کو کیا کہہ رہے ہیں کیچیو لیٹر اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ سے بعد میں ملقات ہوگی اور انڈریکٹلی آپ اس شخص کو یا ڈریکٹلی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسے گوڈ بائی بول رہے ہیں تو گوڈ بائی کی جگہ پر آپ کیچیو لیٹر کا جو سنٹینس ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں جس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بعد میں ملقات ہوتی ہے ابھی کے لیے بائی ٹھیک کیر فرنس یہ والا جو سنٹینس ہے یہ جو ورڈز ہے یہ ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کر چکے ہوتے ہیں گپ شپ لگا چکے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں ٹھیک کیر اپنا خیال رکھنا اپنا خیال رکھنا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کی بات مکمل ہو چکی ہے اور آپ اسے گوڈ بائی بول رہے ہیں تو گوڈ بائی کی جگہ پہ آپ کونسا ورڈ یوز کر رہے ہیں ٹھیک کیر اپنا خیال رکھنا ٹھیک ہے سی یو ملتے ہیں بات آپ نے مکمل کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں سی یو بعد میں ملتے ہیں یا آپ سی یو کے ساتھ یہ والا جو ورڈ آپ کو لگا سکتے ہیں سی یو سون جلدی آپ سے ملاقات ہوتی ہیں تو گوڈ بائی کی جگہ پر ہم سی یو سون کا جو ورڈ ہے وہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ والا بھی کافی زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ ہے گوڈ بائی کی جگہ پر اور یہ آپ فارمل سیچویشن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت زیادہ کم کرتے ہیں فارمل بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے take it easy زیادہ پریشان نہ ہوں اس کو آپ ان فارمل سیچویشن میں استعمال ہر حال میں کریں گے لیکن فارمل سیچویشن میں آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے مقصد کیا ہے کہ آپ اسے اپنے فرینز یا ریلیٹیوز کے ساتھ تو استعمال کریں گے لیکن اپنے کالیگز باس کے ساتھ یا کسی ادارے میں اگر آپ کسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں تو اس وقت آپ take it easy کا جو ورڈ ہے good bye کی جگہ پہ استعمال نہیں کریں گے ٹھیک ہے take it easy کا مانا کیا ہوتا ہے زیادہ پریشان مت ہو مطلب ریلیکس رہیں تو جب آپ کسی کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ اسے best wishes دے رہے ہوتے ہیں اور best wishes ہمیشہ ہم گفتگو کے آخر میں ہی دے رہے ہوتے ہیں تو good bye کی جگہ پر آپ take it easy کا استعمال کر سکتے ہیں آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے دوستو بہت interesting ہے gotta go gotta go اسے انگریز بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اسے ہم informal way میں استعمال کریں گے آپ اسے کبھی بھی formal way میں استعمال نہیں کریں گے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ gotta go ہمارے پاس abbreviation ہے i have to go i have to go مجھے جانا ہوگا یا آپ simply بھی کہتے ہیں i gotta i gotta go ٹھیک ہے writing میں تھوڑا مسئلہ ہے امید ہے پھر بھی آپ کو سمجھا جائے گا تو آپ نے کیسے سیکھا gotta go یہ informal ہے یہ نہیں آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ یا آپ نے کسی family کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں family members کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ اسے اپنے boss colleagues یا یعنی formal situation میں آپ gotta go کو استعمال نہیں کریں گے gotta go abbreviation کس کا ہے i have to go ٹھیک ہے تو ہم اسے ایسے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں i gotta go تو اس میں سے آپ کوئی بھی جو طریقہ وہ آپ use کر سکتے ہیں gotta go کمانا کیا ہوتا ہے میں اب چلتا ہوں i hope کہ یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا keep in touch رابطے میں رہیں goodbye کی جگہ پہ آپ اس sentence کو بھی use کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رابطے میں رہیں یعنی آپ نے اپنی بات مکمل کر لی مکمل کرنے کے بعد آپ آگے والے شخص کو کیا کہتے ہیں کہ رابطے میں رہیں مقصد کیا ہے کہ اب ہم نے اپنی جو بات ہے وہ مکمل کر لی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اسے کہیں goodbye اس کی جگہ پہ آپ یہ والا جو interesting sentence آپ use کریں keep in touch رابطے میں رہیں تو goodbye کا goodbye ہو جائے گا اور وہ شخص آپ کے ساتھ رابطے میں بھی رہے گا تو goodbye کی جگہ پہ keep in touch کا جو sentence ہے وہ آپ نے use کرنا ہے next ہمارے پاس آ جاتا ہے i must be going now یہاں پر ہمارے پاس ہوگا i must be going i must be going now اور i must go now دونوں کے دونوں جو sentence ہیں goodbye کہنے کے لیے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن دوستو difference یہ ہے کہ اگر آپ i must be going now کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ future میں کسی کو goodbye کا بول رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ i must go now کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ موجودہ وقت میں کسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب ضرور جانا ہوگا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سے اب الودا چاہتا ہوں آپ اسے goodbye بول رہے ہیں تو آپ i must go now کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ i must be going now کا استعمال کریں گے تو آپ اس کی situation یہ ہوگی کہ آپ future میں کسی کو goodbye کا بول رہے ہیں مجھے ابھی جانا ہوگا ٹھیک ہے i hope کہ یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا دوستو آگے ہمارے پاس sentence آ جاتا ہے goodbye کہنے کے لیے see you next time اچھا ابھی آپ کو میں نے دوستو سکھایا آپ see you کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کو goodbye بولنا چاہتے ہیں see you یا see you soon اور اسی طرح آپ see you کے ساتھ next time لگا کر بھی آپ ایک پورا sentence بنا کر آپ goodbye کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں see you next time کمانا کیا ہوتا ہے کہ اگلی دفعہ ملاقات ہوتی ہے اگلی دفعہ ملاقات ہوتی ہے مطلب کیا ہے کہ آپ کی بات ختم ہو چکی ہے اب آپ اس کو goodbye بول رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ goodbye کا جو word use کریں آپ یہ sentence use کر سکتے ہیں کافی زیادہ interesting see you next time see you next time اگلی دفعہ آپ سے ملاقات ہوگی دوستو آج کا ہمارا جو last word goodbye کہنے کے لیے جو کہ آپ use کر سکتے ہیں وہ ہے farewell اس farewell کو آپ farewell فارمل کے بارے میں آپ کو بتانے کی میرے خیال ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو کافی دور بتا چکا ہوں کہ formal اور informal میں فرق کیا ہوتا ہے مثلا آپ کسی اپنے رشتہ دار کو ائر پور پر الویدہ کہنے گئے تو آپ نے اس کو کیا کہا farewell تو farewell کا جو word وہ بھی آپ use کر سکتے ہیں goodbye کی جگہ پر آئی hope کے یہاں تک آپ کو سمجھ آگے ہوگا کہ آپ goodbye کی جگہ پر کتنے ایسے طریقے ہیں جو کہ آپ use کر سکتے ہیں all my friends تو اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارے یہ ویڈیو لیسن یہ بے مکمل ہوا friends آج کی ویڈیو لیسن میں میں نے آپ کو بارہ مختلف طریقے سکھائے ہیں اچھا لگا ہو تو لائک کریں اپنا فیڈبیک آپ نے ہمیں ضرور دینا ہے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں friends آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ